بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج نور مقدم قتل کیس کی سماعت کے اوپر بات کریں گے آج جو آنکھوں دیکھا احوال ہے وہ آپ کو بتائیں گے تقریباً چار گھنٹے نور مقدم قتل کیس کی سماعت ہوئی ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج عطا ربانی نے اس کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران کیا کیا ہوتا رہا مرکزی ملزم زائر زاکر جعفر نے آج پھر کمرہ عدالت میں کون سی انوکی چیز کہہ دی آج زائر زاکر جعفر نے بار بار جج کو مخاطب کر کے کیا کہا ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے پرافی کیوشن کی جانب سے تئیس ثبوت عدالت میں فرام کیے گئے اور سب سے اہم بات ناظرین سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈنگ کے حوالے سے عدالت کی جانب سے ایک بڑا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو وقلہ تھے ملزمان کے وقلہ اور پراسیکیوٹر کے درمیان نوک جونگ بھی ہوتی رہی مدعی مقدمہ کے وکیل کے ساتھ بھی نوک جونگ ہوتی رہی لیکن جو سماعت ہوئی ہے چار گھنٹوں کے دوران کیونکہ کون کون سے وٹنسز آج ان کے اوپر جیرہ مکمل کی گئی آج جب سماعت شروع ہوئی تو جو ملزمان تھے تاہر ظہور تھراپی ورک سے مالک سمیت پانچ جو دیگر تھے ان کے ساتھی وہ اسمت آدم جی جو آلریڈی زمانت پر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کو زمانت ملی وہ بھی عدالت پیش ہوئی جبکہ گرفتار ملزمان جن میں مرکزی ملزم زائر زاکر جعفر ہے اس کے والد زاکر جعفر ہے افتخار ہے جمیل ہے مالی جان محمد ہے ان کو آج عدالت پیش کیا گیا جب سماعت شروع ہوئی تو آج سب سے پہلے جو کرائم ایجنسی کا انچار تھا یعنی کہ نیشنل فرانسک سائنس ایجنسی کا جو اسلامباد میں انچار سے محمد عمران ان کی اوپر جیرہ کی گئی لیکن جب ان کی جیرہ آہ شروع ہوئی بکلا کے جانب سے تو اسی دوران جو مرکزی ملزم ہے زائر زاکر جعفر اس نے عدالت میں لبکشائی کر دی اس نے یہ کہا کہ میں آہ 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 کین یو ہیر میں عطا ربانی یہ اس کے الفاظ تھے کہ جج کو بار بار وہ کہہ رہا تھا کہ کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں مجھے آواز نہیں آرہی میں قریب آنا چاہتا ہوں اس نے پھر یہ بھی کہا آہ جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ میرا کمپرومائز کروائیں میں اس کیس میں کمپرومائز کرنا چاہتا ہوں میرا سب کچھ دعو پر لگ چکا ہے لیکن بار بار انٹرپٹ کرنے کے بعد جج عطا ربانی نے ملزمان کے وقلہ سے اور مدعی مقدمہ کے وکیل سے پوچھا کہ ملزم کے اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو بکشی خانے میں بھیج دیتے ہیں تاہم اس دوران جب بکشی خانے میں بھیجنے کے لیے اس کو کمرہ عدالت سے باہر نکالا گیا تو اس نے دوبارہ پولیس کے ساتھ مضاحمت شروع کی گذشتہ پیشی کے اوپر بھی جب پولیس کے ساتھ اس نے مضاحمت شروع کی تھی ایک انسپیکٹر تھی ان کی وردی پر ہاتھ ڈالا تھا اور جو گذشتہ سمات تھی اس دوران مرکزی ملزم زائر زاکر جعفر نے بڑے غلیز الفاظ استعمال کیے تھے کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کے تو اس پر جب اختتام ہوا سمات کا تو جج نے یہ حکم دیا تھا کہ میں مرکزی ملزم زائر زاکر جعفر کو توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں کروں گا بلکہ میں یہ کروں گا جیل ٹرائل شروع کر دوں گا اس پر جو اسمت آدم جی کے وکیل تھے اسد جمال انہوں نے کہا جی ملزم کی والدہ یہاں پہ موجود ہے ان کو کٹیرے میں بلائے گا انہوں نے کہا جی آپ کو معلوم ہے کہ زائر زاکر جعفر کی کنڈیشن کیسی ہے لیکن ہم اس کو سمجھائیں گے پھر آج دوبارہ مرکزی ملزم زائر زاکر جعفر نے عدالت میں یہ کہا کہ میرا آپ رازی نامہ کروا دیں میرا سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے لیکن سمات کے دوران مرکزی ملزم کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا جب جیرہ شروع ہوئی اس دوران مدی مدی مقدمہ کو بھی کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا لیکن جو کرائم ایجنسی کا انچارج ہے آہ محمد عمران ان کے اوپر وکلائیں تقریباً پونہ گھنٹا جیرہ کی اور اس کے بعد جو سب سے اہم گواہ تھا وہ برامدگی کا گواہ تھا سکندر حیات کانسٹیبل اس کے اوپر جب آہ جیرہ شروع ہوئی تو ان سے مختلف سوالات کیے گئے جو تاہر ظہور ملزم ہے تراپی ورک سے جو مالک ہے ان کے وکیل اکرم قریشی کی جانب سے تو ان سے سوالات و جوابات کیے جاتے رہے اس دوران نوک جونگ بھی ہوئی وکلہ کے درمیان اس میں ایک اتراز اٹھایا گیا کہ جو ڈاکومنٹس دیئے گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اکرم قریشی نے یہ کہا کہ اگر آپ اتراز اٹھاتے ہیں تو پھر پہلے اتراز دور کریں اس کے بعد ہم پروسیڈ کریں گے لیکن جج کی مداخلت کے بعد پروسیڈنگ دوبارہ سٹارٹ ہوئی مختلف سوالات کیے گئے کہ آپ اپارہ میں تھے اپارہ سے کوسار تھانے کا کتنا فرق ہے جائے وقوعہ کو کتنا فرق ہے پھر وہاں پہ سب سے جو اہم بات جائے وقوعہ سے پولیس نے جو چیزیں برامت کی یعنی کہ جو قبضے میں لیں اس میں ایک نائف یعنی کہ ایک تیزدار آلہ چھوری تھی پسٹل تھا پچاس گولیاں تھی میگزین تھا اس کے لئے بلڈ کہا گیا کہ وہاں پہ کمرے کے اندر جو بلڈ تھا وہ بھی اٹھایا گیا اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں یہ کہا گیا کہ وہ چوبیس گھنٹے کی ایک فوٹیج اور ایک میں کچھ کچھ ہم اس کو کہہ لیں کہ کچھ کلپس ہے جس میں نور مقدم کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا گیا نور مقدم کو بالوں سے پکڑ کر زائر زاکر جعفر کی جانب سے کمرے کی جانب لے جاتے ہوئے دیکھا گیا اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو چوکی دار ہے اور جو مالی ہے انہوں نے دروازہ کیسے بند کیا کہ وہ ایک پوری ایک ہسٹری ہے کہ جو سی سی ٹی فوٹیج ہے اس میں سب کچھ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ نور مقدم نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور پھر اس کے ہاتھ میں سیل فون بھی تھا وہ باہر باگی لیکن چوکی دار نے اس کو باہر نہیں جانے دیا اسی دوران مرکزی ملزم ظاہر زاکر جعفر آ گیا اور پھر وہ ان کو اندر لے کے گیا پھر تراپی ورس کے جو ملازمین ہیں ان کا بھی ذکر ہے کہ وہ کس ٹیم گھر میں داخل ہوئے اس دوران جو ان کا ایک ملازم زخمی ہوا اس کو زخمی حالت میں تراپی ورس کے جو ملازم تھے وہ لے کے جاتے ہیں یہ ایک ٹرانسکرپ بھی عدالت میں پیش کیا گیا لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج جو کمرہ عدالت میں جو ثبوت پیش کیے گئے جو برامدگی کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ تمام کمرہ عدالت میں پیش کی گئی اس دوران کیونکہ مرکزی ملزم ظاہر زاکر جعفر کو تو بہی دیا گیا تھا جبکہ جو دیگر ملزمان تھے جس میں زاکر جعفر تھے افتخار تھا جمیل تھا جان محمد تھا تراپی ورس کے جو ملازمین تھے اور اسمت آدم جی یہ کمرہ عدالت میں رہے جو جیرہ ہوتی رہی اس دوران عدالت نے پولیس کو یہ حکم دیا پروسیکیوشن کو کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ملزمان کے بکلہ کو مہیا کریں جلد از جلد اور اس کے علاوہ کل جو مقدمے کے تفتیشی افیسر ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے کیونکہ آج بھی عدالت نے کہا کہ تفتیشی پیش نہیں ہوتا اور جو سرکاری وکیل ہیں ان کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے تو کل جو ہے تفتیشی افیسر ہیں اس مقدمے کے ان کو بھی عدالت پیش کرنے کا حکم دیئے گیا اس کے علاوہ ناظرین آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو کمرہ عدالت میں جو چیزیں یعنی کہ جو ثبوت پیش کیے گئے وہ ثبوت کیا کیا تھے اس میں بہت سی اہم چیزیں ہیں تیش ثبوت جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں پیش کیے گئے ہیں اور وہ ایک آہ باکس میں لے کے یعنی کہ جو بقسہ ہوتا ہے اس میں لے کر کمرہ عدالت میں پیش کیے گئے وہ بقسے اور اس میں بہت سی اہم چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلے ایک کلندرہ ہے اس کے علاوہ ریکاوری میمہ میں رائٹ ہینڈ نیل سویب ہے نور مقدم کا ریکاوری میمہ آف لیفٹ ہینڈ نیل سویب ہے نور مقدم کا ریکاوری میمہ آف بکل سویب ہے نور مقدم کا ایک چھوری کا ریکاوری میمہ ہے پسٹل ہے نائن ایم ایم کا اس کے علاوہ میکزین ہے جس جو لائف بولٹس ہیں اس میں اس کے علاوہ بلڈ جو کارٹن سے بلڈ اکٹھا کیا گیا اس کا ایک سیمپل ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو تئیس چیزیں ہیں اس میں چار سگرٹ ہیں جو اس وہاں پہ ایک ڈس بینٹ تھی اس سے ملے ہیں اس کے علاوہ کارڈ بورڈ باکس ہے یعنی کے پچاس خول جو ہے نائن ایم ایم کے وہ بھی برامد ہوئے فنگر پرنٹس کارڈ ہے اس کے علاوہ لیپ ٹاپ ہے اور شلٹ ہے زائر زاکر جعفر کی اس کے علاوہ ڈی وی آر ہے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے ریکاوری میمہ او ویپن لیسنس ایک اصلے کا لیسنس ہے اس کے علاوہ موبائل فون ہے جس میں زائر زاکر جعفر کی سمپڑی ہوئی تھی سی ڈی آر ہے سات موبائل نمبرز کی ریکاوری میمہ پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری کا جو فرانزک رپورٹ آئی ہے وہ ریکاوری میمہ میں ہے اس کے علاوہ دیگر سی ڈی آرز ہیں اور پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ ہے یہ وہ چیزیں تھی آج عدالت میں پیش کی گئے ہیں عدالت نے آئینہ سمات پر مزید چار گواہان کو طلب کر لیا ہے اس میں جو ایک لیڈی ڈاکٹر ہے جس نے پوسمائلٹم کیا تھا اس لیڈی ڈاکٹر کو بھی آئینہ سمات پر طلب کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ سی سی ٹی فوٹیج کے متعلق عدالت نے کہا کہ جو پروسیکیوٹر ہیں وہ تیہ کر لیں کہ کب سی سی ٹی فوٹیج ملزمان کے وقلہ کو مہیا کرنی ہے اگر ہم بات کریں اب تک اس کیس میں نو گواہان جو ہے ان کے اوپر جیرہ مکمل ہو چکی ہے اور عدالت نے چار گواہان کو طلب کرتے ہوئے سمات جو ہے سترہ نومبر تک ملتوی کر دی ہے جو آئینہ سمات پر گواب لائے گئے ہیں ان میں اے ایس آئی دوست محمد ہیں جابر ہیں کمپیوٹر آپریٹر مدسر ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر شادیہ شامل ہیں اب سترہ نومبر کو دوبارہ اس کیس کی سمات ہوگی لیکن ابھی تک نو گواہان کے اوپر وقلہ کی جیرہ مکمل ہو چکی ہے اور عدالت جلد جلد اس کیس کا ٹرائل مکمل کرنا چاہتی ہے کیونکہ جس طرح جو ٹرائل چل رہا ہے پروسیڈنگز چل رہی ہیں کہ ہر ڈیڑھ کے اوپر تین سے چار گواہان کے اوپر وقلہ کی جیرہ مکمل ہوتی ہے چھے سے ساتھ وقلہ ہے جو جیرہ کرتے ہیں لیکن آج چکے دو جو گواہان تھے اس میں ایک کرائم سین کا جو انچار تھا محمد عمران اور برامدگی کا جو گواہ تھا ایک کانسٹیبل اس کے اوپر آج جیرہ مکمل ہوگی اب آئندہ سمات جو ہے وہ سترہ نومبر تک ملتوی کی گیا ہے عدالت نے مزید چار گواہان کو طلب کر لیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ